بسم اللہ الرحمن الرحیم یونٹ نمبر ٹین آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے ریسپائی ریٹری ڈس آرڈرز ریسپائی ریٹری سسٹم کے امراض ہم نے لازٹ ٹائم دیکھا تھا کہ ریسپائی ریٹری جو سسٹم ہے اسے دو ایسوں میں تقسیم کیا جاتا ہے ایک ہے ائر پاسیج وے اور دوسرے ہیں لنگز ریسپائی ریٹری ڈس آرڈرز جو ہیں ان میں کچھ ہیں جو ائر پاسیج وے میں ہوتے ہیں نیزل کیوٹی سے سٹارٹ ہوتا ہے اور وہ برونکائی تک چلے جاتا ہے اپنا الویولر ڈکس اور الویولائی تک چلے جاتا ہے جو الویولر ڈکس اور الویولائی ہے برونکیولز یہ لنگز کے اندر ہوتے ہیں تو کچھ ڈس آرڈرز جو ہیں وہ ائر پاسیج وے کے ہیں اور کچھ لنگز کے ہیں تو ان ڈس آرڈرز میں پہلا جو ڈس آرڈر ہم آج پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے برونکائٹس ڈس آرڈر ہے ایک مرض ہے خرابی ہے برونکائٹس کی ڈیفینیشن یہ ہے برونکائٹس is the inflammation of bronchi اور برونکیولز برونکائی یا برونکیولز میں اگر سوزش ہو جاتی ہے تو اس سوزش کا ایک سبب جو مرض ہے جو ڈس آرڈر ہے اسے برونکائٹس کا نام دیا جاتا ہے برونکائٹس مرض کا نام ہے برونکائی یا برونکیولز یہ ائر پاسیج وے کی دو نالیاں ہیں کہ جیسے ہی ٹریکیا چھاتی میں انٹر ہوتی ہے تو وہ دو حصوں میں تقسیم ہو جاتی ہے جنہیں برونکائی کہتے ہیں برونکائی فردر ڈیوائیڈ ہو کر چھوٹی ٹیوبیولز بناتی ہے جنہیں برونکیولز کا نام دیا جاتا ہے تو برونکائٹس ایک ڈس آرڈر ہے برونکائی یا برونکیولز کا ان میں سوزش ہو جاتی ہے انفلمیشن ہو جاتی ہے جسے برونکائیٹس کا نام دیا جاتا ہے جیسے ہی برونکائیٹس کی وجہ سے برونکائی یا برونکیولز میں انفلمیشن ہوتی ہے تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ایکسیسیو سیکریشن آف موکس انٹو دا ٹیوبز برونکائی یا برونکیولز میں جو موکس ہے اس کی جو سیکریشن ہے جو اس کا اخراج ہے پیدا ہونا وہ بڑھ جاتا ہے اس کے ساتھ ہی سویلنگ آف ٹیوبولر والز برونکائی یا برونکیولز کی جو دیوارے ہیں ان میں سوزش آ جاتی ہے سوجن آ جاتی ہے اس کے ساتھ ہی نیرونگ آف ٹیوبز برونکائی یا برونکیولز جو ہے جیسے ان کی دیواروں میں سوزش آ جاتی ہے تو ہوا کے گزرنے کا جو راستہ ہے وہ تنگ ہو جاتا ہے اس کی وجوہات کیا ہو سکتی ہے کیونکہ کوئی بھی ڈیس آرڈر ہو اس کی جیسے ہی سیمٹمز اپیر ہوتی ہیں تو سب سے پہلے اس کی کازز دیکھی جاتی ہے اور ایٹ ڈی اینڈ اس کا ٹریٹمنٹ سٹارٹ کیا جاتا ہے تو برونکائیٹس جو ہے اس کی جو بیسک ریزنز ہیں جو کازز ہیں وائرل انفیکشن ہو سکتا ہے وائرسز جیسے انٹرو ہوتے ہیں تو ان وائرسز کی وجہ سے برونکائی یا برونکیولز میں سوزش ہو سکتی ہے بیکٹیریا کی وجہ سے ہو سکتی ہے یا پھر برونکائی یا برونکیولز میں ایسے کیمیکلز چلے جاتے ہیں کہ جنہیں ایریٹینٹس کہتے ہیں تو ان کی وجہ سے برونکائیٹس ہو سکتا ہے ان ایریٹینٹس میں یہ توبیکو سموک یعنی جو تمباکو کا دھوہا ہے اس کی وجہ سے برونکائیٹس ہو سکتا ہے برونکائیٹس کی بیسک دو ٹائپس ہیں ایکیوٹ اور کرانک ایکیوٹ کا مطلب ہوتا ہے کم عرصے پر رہنے والی کوئی بھی بیماری اسے ایکیوٹ کہتے ہیں اور کرانک کا مطلب ہوتا ہے لمبے عرصے تک رہنے والا کوئی بھی مرض ہو اسے کرانک کا نام دیا جاتا ہے ایکیوٹ برونکائیٹس عام طور پر دو ہفتوں تک رہتا ہے اس دوران برونکائی یا برونکیولز کو کوئی پرمنٹ ڈیمیج نہیں ہوتا یہ سویلنگ پرمنٹ نہیں ہے دو ہفتوں میں جو پیشنٹ ہے وہ ریکور ہو جاتا ہے لیکن جو کرانک برونکائیٹس ہے یہ تقریباً تین ماہ سے لے کر دو سال تک رہتا ہے اور جو انفلمیشن ہے برونکائی یا برونکیولز میں یہ شدید ہوتی ہے لمبے عرصے تک رہنے والی ہوتی ہے برونکائیٹس کی جو علامات ہیں سمٹمز ہیں ان میں خانسی آتی ہے کیونکہ برونکائی یا برونکیولز جب نیرو ہو جاتے ہیں تنگ ہو جاتے ہیں اور ان میں سانس جب گزر رہی ہوتی ہے تو اس کے نتیجے میں فرکشن بڑھتی ہے تو خانسی بھی آتی ہے اور ہلکی سی خرخراہت وہ بھی محسوس ہوتی ہے مائلڈ ویزنگ کا نام بھی سے دیا جاتا ہے اس برونکائیٹس کی وجہ سے بخار بھی ہو سکتا ہے فیور ہو سکتا ہے چلز سردی لگ سکتی ہے اور اس کے ساتھ ہی کیونکہ برونکائی یا برونکیولز جو ایئر ویز ہیں وہ تنگ ہو جاتی ہیں تو اس کے نتیجے میں سانس میں رکاوٹ ہوتی ہے سانس میں تنگی آتی ہے دوسرا جو مرض ہے ریسپریٹی ڈیس آرڈرز میں ایمفیسیما ہے جو کہ الویولائی کا مرض ہے ایمفیسیما ڈیفینیشن اس طرح سے کرتے ہیں کہ ایمفیسیما is the disorder in which there is destruction of walls of الویولائی الویولائی کیا ہے الویولائی are the sex into the lungs for the gaseous exchange الویولائی form surface area for the gaseous exchange into human انسان میں گیسوں کا تبادلہ الویولائی میں ہوتا ہے کیونکہ ہم نے لازٹ ٹائم پڑھا تھا کہ الویولائی جو ہے ہر ایک الویولس کے اردگیت بلیڈ کیپریڈیز ہوتی ہے اور الویولس کی جو دیوار ہوتی ہے وہ epithelial tissues کی single layer پر مجتمل ہوتی ہے diffusion کے عمل سے کاربن ڈائیوکسائیڈ بلیڈ سے الویولس میں انٹر ہو جاتی ہے اور الویولس سے جو oxygen ہے وہ بلیڈ میں diffuse کر جاتی ہے الویولائی کا جو basic function ہے وہ gaseous exchange ہے ایمفیسیما میں الویولائی کی دیواریں ٹوٹ جاتی ہیں اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ larger sex but with less surface area for gaseous exchange جیسے دیواریں ٹوٹتی ہیں اب تھیلیاں بڑی تو ہو جاتی ہیں لیکن ان کا surface area کم ہو جاتا ہے پہلے ہر ایک جو اس کی یہ وال ہے یہاں سے gaseوں کا تبادلہ ہوتا ہے لیکن جیسے ہی یہ اندر کی دیواریں ٹوٹتی ہیں تو اب صرف جو یہ بیرونی دیوار ہے جو بچ جاتی ہے وہاں سے gaseوں کا تبادلہ ہوتا ہے تو اگرچہ تھیلیاں بڑی ہو جاتی ہیں لیکن جو surface area ہے gaseوں کے تبادلے کے لیے وہ کم ہو جاتا ہے اس کے ساتھ ہی lungs cannot come back to original shape after exhalation جیسے سانس کو باہر نکالتے ہیں تو inhalation کے لیے کیونکہ ان کی دیواریں ٹوٹ چکی ہوتی ہیں الویو لائی کی تو پھیپڑوں کا واپس اپنی original position میں آنا اس میں difficulty ہے اس میں مشکل ہو جاتی ہے اس کے ساتھ ہی air is trapped into the lungs after gaseous exchange جیسے ہی ہم نے inhale کیا ہے ہوا کو اندر لے کے آئے ہیں اور ہوا ultimately پہنچتی ہے ہماری الویو لائی تک اب الویو لائی میں ہوا پھنس جاتی ہے اسے exhale کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے گویا کہ inhalation اور exhalation ان دونوں میں مشکل ہوتی ہے جب emphysema کا مرض لاحق ہوتا ہے اس کی جو basic علامات ہیں ان میں shortness of breath definitely جب elbow لائی کی دیواریں ٹوٹ جاتی ہیں سانس لینا اور سانس کو باہر نکالنا inhalation اور exhalation دونوں میں مشکل ہیں وہ سانس میں تنگی آتی ہے اس کے ساتھ ہی fatigue تھکاوٹ محسوس ہوتی ہے کیونکہ صرف سانس لینا ہی اتنا مشکل ہوتا ہے تو پوری بارڈی جو ہے اس میں تناوسہ پیدا ہوتا ہے تو تھکاوٹ سی ہوتی ہے recurrent respiratory infection بار بار ہونے والی respiratory system کے infections ان کی وجہ میں emphysema بھی شامل ہے کیونکہ emphysema کی وجہ سے جو respiratory system ہے ان میں بار بار infections ہوتے رہتے ہیں اس کے ساتھ ہی weight loss ہوتا ہے وزن میں کمی آ جاتی ہے low level of oxygen in blood gaseous exchange کی جو جگہ ہے basic وہ ہے alveoli اب alveoli کی دیواریں ٹوٹ چکی ہیں اور gaseous exchange کے لیے surface area کم ہے تو definitely اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ blood oxygen level کم ہو جاتا ہے خطرناک حد تک کم بھی ہو سکتا ہے اس کے ساتھ ہی جیسے ہی یہ symptom ظاہر ہوتی ہیں emphysema میں emphysema ایک ایسا مرض ہے علامات کے یعنی alveoli کا 50 to 70% loss ہو چکا ہوتا ہے یہ ٹوٹ فوڈ کا شکار ہو جاتی ہے 50 to 70% جب destruction ہو جاتی ہے تو اس کے بعد اس کی جو signs and symptoms ہیں جو علامات ہیں وہ ظاہر ہوتی ہیں تو آج ہم نے یہ دو disorders پڑے ہیں respiratory disorders bronchitis اور emphysema next انشاء اللہ ہم ایک نمونیہ اور اس کے ساتھ ہی انشاء اللہ دمہ استعمالی سے کہتے ہیں اسے study کیا جائے گا